اسلام علیکم مرحبا بلوچ فلوکس میرا نام مہراج بلوچ ہے دوستوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو بہت سے قیمتی مادنیات سے نوازا ہے اور بلوچستان اس مادنیات سے مالا مال ہے چاہے وہ سونا ہو چاندی ہو گیس ہو یا تامبا یا اور بے شمار قیمتی ہو سائل اللہ پاک نے بلوچستان کو بہت نوازا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو بلوچستان کی ایسی ہی خوبصورت جگہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں سے سونا چاندی ہیرے جوائرات کے علاوہ ممیاں بھی نکلتی ہیں دوستوں آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے شہر ماشکل کے بارے میں دوستوں ماشکل دسٹرک واشک میں واقع ہے دوستوں ماشکل میں ایک جگہ ہے جسے گلوگا کہا جاتا ہے دوستوں ماشکل سے گلوگا کا سفر تقریباً آٹھ سے نو کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے یہ علاقہ صدیوں پہلے آباد تھا دوستوں ماشکل گلوگا کی تاریخ جو کل کر ابھی تک سامنے نہیں ہائی ہے لیکن بعض اوقات اس کی تاریخ پانچ ازار سال پرانی بتائی جاتی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیس سال پرانی تاریخ ہے دوستوں اس جگہ سے آج تک بہت سارے خزانے نکل چکے ہیں دوستوں اس جگہ کی خصوصی بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو گمبت نمہ گرد یا قبر دیکھنے کو ملیں گے قبر اس لئے کیونکہ ان گمبت کے اندر آپ کو انسانی اڈیاں کافی تعداد میں ملیں گے دوستوں ان گمبت کو اتنی خوبصورتی اور مہارت سے بنایا گیا ہے جب دو ازار تیرہ میں ماشکل میں خوفناک زلزلہ ہوا تھا جس کی شدد سات اشاریہ آٹھ یا سات اشاریہ چھار تھا لیکن ان گمبت کو ذرا سبھی نقصان نہیں ہوا اور بات کریں دو ازار سات کی تو دو ازار سات میں ماشکل میں ایک بہت ہی بڑا سلابی طوفان آیا لیکن ان گمبت کو کچھ نہیں ہوا ہاں حکومت کی ادم توجہ کی باعث اور یہاں کے مقامی لوگوں نے وزیٹرز نے ان کو کافی نقصان پہنچایا ہے دوستوں گلوگا میں آپ کو آٹھ سے نو گمبت دیکھنے کو ملیں گے دوستوں کہا جاتا ہے کہ ان گمبت کو بنانے کیلئے پانی کا نہیں بلکہ انٹھنی کا دودھ استعمال کیا گیا ہے اور جو لوگ یہاں پر رہتے تھے ان کو ستارے علوم بھی تھا اس لیے گلوگا میں آپ کبھی بھی تیز آواز چلتی ہوئی نہیں دیکھ سکتے دوستوں بات کرتے ہیں اس جگہ کی تو یہاں سے بہت سے قیمتی چیزیں نکالی گئی ہیں وہ چائے سونا ہو یا پھر ایرے چوائرات اور یا پھر ممی ہو لیکن دوستوں ان خزانوں کو نکالنا اتنا بھی آسان نہیں کیونکہ گلوگا میں واضح طور پر جنات کا قبضہ ہے جن کے واقعات آپ ماشکل کے مقامی لوگوں سے بھی سن سکتے ہیں دوستوں گمبد اور ایک دو کلات کے علاوہ گلوگا میں آپ کو میدانی اور ریت کے بڑے بڑے ٹھیلے بھی دیکھنے کو ملیں گے دوستوں بات ہے 1998 کی جب ماشکل گلوگا میں کروڑوں روپے کی مالیت کا ایک ممی نکالا گیا تھا جو آج تک پاکستان کی کراچی میوزیو میں رکھا گیا ہے جو سننے میں آیا ہے دوستوں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر تقریبا تین یا چار ایک افتہ یا پھر دس دن کام کر کے یہ ممی نکالا گیا تھا دوستوں گمبد کے علاوہ یہاں آپ کو کلات بھی دیکھنے کو ملیں گے جسے نوشروان کا کلات کہا جاتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایران کے بادشاہ کا کلات ہے دوسری کلات کی بات کرتے ہیں جسے کوشکان کا کلات کہا جاتا ہے اس کی تاریخ اتنی زیادہ پرانی نہیں ہے تو دوستوں یہ تھی اماری آج کی ڈاکومنٹری آف گلوگا ماشکل کے بارے میں ایک چوٹی سی تاریخ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اگلا ڈاکومنٹری ویڈیو کس جگہ کے بارے میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک مہراج بلوچ ون نائن کے نام سے دیا گیا ہے آپ وہاں سے جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے مجھے فالو نہیں کیا تو پلیز جلدی سے جا کے مجھے فالو کریں ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ